دیں گے برائے خشنودی قائمِ آلِ محمد بلند تر سلاوار ابھی قبلہ خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے عشق کی بات کی تو میں ایک شیر نہ سنا دوں آپ کو کہ محمد و اہلِ بیعتِ محمد سے عشق یہ عام دنیا میں ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ عشقِ مجازی ہے حقیقی نہیں ہے حقیقی عشق جو ہے وہ صرف امام پاک نے یہ کیا ہے حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری اور بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی برائے خشنودی قائمِ آلِ محمد بلند تر سلاوار برائے خشنودی قائمِ آلِ محمد بلند تر سلاوار حقیقتاها والقرآن العظیم یا من یقدر على حوائج السائلین یا من يعلم ما فی الزمیر یا منفس عن المقروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ القبیر یا رازق الطفل صغیر یا من لا يحداج و علی التفسیر یا حیو یا قیوم یا زل جلال والاکرام یا زلمن والاحسان یا من نصر آزل کرنائن علی الملوک الجباب رہ یا احقم الحقمین بحق فاطمت وعبیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها عدد ما حتبهی علم معصبهی کتابو کسلوات دعائے کے خالے کے کائنات سید غلام سین زیدی صاحب دے مشکلات آسان فرماوے اور جتنا برادران سعدات نے مظلوم دی پھوڑی و چھاوانے جنا اقدامات کیتن تمام دے اللہ مرہومین و مرہومات دے درجات بلند کرے صدقہ بطول دے پترین دا بھائی میرے محترم مرشد غلام سین صاحب دی ایک مجبوری میں پتہ کوئنہ ہی عزیز نے بیان کی تھی ہے خالے کے کائنات چونکہ انہیں رزق حلال ہیں انہیں کو واپس لوٹا سید ناصر شرازی صاحب دی والدہ مرہومان دے درجات بلند کرے حاضرین جتو جتو ٹورکے آئیں حسین دی ماہ کو پرسا دیوان تمام دے توفیقات خیر جزا فرما اوکھا دورے ظالم خوشن مظلوم چپن اوکھے دور دے ویچ سڑے وارس دے ظہور تاجیل فرما انہیں تمام دوئین دی قبولیت واسطے سلوات دی تلاوت ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد المتقلم القدیم السادق المدرک المرید اللہزی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان احد السلاة والسلام علی النبی المقی المدنی القرشی العربی الابتہی الاتحامی السراج المزی الرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الامد حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد سلوات سلی اللہ علیہ وزیرہی وخلیفتہی ومنجد وحیہی وناصر نبوتہی مظہر العجائب امیر المؤمنین علی ابنہ ابی طالب سلوات سلی اللہ علیہ وزیرہی وآلہ الاتیبین الاتحرین الغر المیامین اما بعدوں فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہوں لکم ادو مبین وانعبدونی حاضراتم مستقیم سلوات سلام میرے میار باناو میں تو انہیں سامنے سورہ یاسین دی ایک آیت پڑھی ہے میری کوشش ہون دی اے بھی ہر مجلس دیوج قوم دی فکر ترقی کرے کیونکہ انسان ترقی اسے لے کریں دے جنہ انسان فکری طورتیں مضبوط ہوئے جنہ دی سوچ مضبوط ہوندے عقیدہ مضبوط جنہ دی عقیدہ مضبوط ہوندے عمل مضبوط جنہ دی عمل مضبوط اور ڈھیر قریب ہوندے چوڑا دے اگر انہیں لفظیں کو الٹا چکر ہوتا جنہ دی سوچ کمزور انہ دا عقیدہ کمزور جنہ دا عقیدہ کمزور انہ دا عمل کمزور وہ دور ہوندے چوڑا توں سب شائع منحصر رہے جو انسان دی فکر مضبوط ہوئے فکری تنزلی ہے کہ بندے علی اور اندے یارہاں پتران کون حق دا امام من تی سود کھڑے کھانا اے فکری تنزلی ہے اے بھی فکری تنزلی ہے کہ کائنات دا سب تم وڈا شریف ہے حسنہ اندہ بابا جہن دے در تو شرافت مل دی ہے دروازے ایسے تے آیا کھڑے جی تو شرافت مل دی ہے لیکن دروازے تے کھڑتے خود شریف کائنی ہے میں تہیوں کو سمجھنا ہوں جو اے فکری فکدان ہے تو جنم برتے تو سن جتنی میرے سامنے بیٹھے ہو میں بچہ نہیں جو میں تو بار بار آکھاں جو بولو ہوتے علاو تو میری طرف متوجہ ہو تو میرے بولو تو فلاں کرو نہیں میں ادا نہ بولو سوچو ضرور اگر بندہ پچھلے تاریخی واقعات تے توجہ کرے کچھ بندے ایسے ہن جڑے آلِ محمد کو امام منے دے ہن ماسوم من دے ہن لیکن کربلائج یزید دی فوج نال آئین جلے مختیار انہیں کلو پچھے جو تسد آلِ محمد دے مرید سنوے دے ہوئے تو اڑا کیا کم ہے کیوں گئے ہوئے انہیں کسی اصاں کیا اب ہر کوئی جو ویندہ پئے اصاں وائن تے دیکھ سوں تے صحیح جو جنگ ہون دے کیوئے منین دے امام او بھی ہن ماسوم منین دے او بھی ہن آئے کیوں ہن صرف وجہ ہے جو فکر مضبوط کوئی نہ ہے میرا محترم آلِ محمد دی شان سنتے اگر نعرہ ماریں تا پہلے فکر کر سلوات پڑھیں تول فکر کر فکر بھی سلوات پڑھیں نل کی فکر کرا اے فکر کر جنہ زبان نال آلِ محمد درود بیٹھا بھی جنہ وعدہ کرتے ون ہی زبان نال نا جھوٹ بلے ساں جو میں لے کوئی زاکر آلِ مصحب پڑھتے تیری میری اکھ چوہنج نکل دیئے حسین دی حمایت اچھ نکل دیئے نا حمایت اچھے نا اے بھی کہ نہیں فکر کی تھی جو جڑی اکھ حسین دی حمایت اچھے امام کوٹ اچھے رون دیئے امام کوٹ تو باہر کی نہیں اوہا اکھ حسین دی مخالفت اچھے استعمال نہیں ہونے تھوڑا جیاں اپنے آزاؤ جوارے تے غور کر اور خصوصا جڑی اصلا لوگ ہیں خدارہ ترقیدہ زمانہ آگے دنیا چانتے پہنچ گئی ہے ساڑھی بھی ذمہ داری بڑھ دیئے چیزیں چھوڑ جو جو قوم کو اکھو فلانا تُو فلا نہیں تے تُو بلیندہ نہیں تے تُو چھپ دا جرنائے لیں تے فلا نہیں تے یہ ہے وہ نہیں اگر بھئی کوئی شاہ نہیں پڑھ سکتا تا چار سو قلمات کسار ان حسنین دے بابے دے نحج البلاغائچ اوہ تو چوڑا قلمات کسار یاد کی تیاں پہلے چوڑا قلم علی دے سنا پچھے مسائب پڑھ دیکھاں قوم تبدیل تھیم دیئے یا کوئی نہ تھوڑی جی دکت کرنی پوسی تھوڑی جی زحمت کر قوم کو ترقیہ لے رستے تے گھنوان میڈا عزیز ایتا کنفرمیں جو شبیر دا ذکر ٹکے کمانوان دا ذریعہ نہیں اور سدھی سادھی گالے بے شک کوئی نہ سٹے میں توڑا مہتاج ہی نہیں میں جلے وسیلہ انہا کو بنائے اور میرے خیالیں بد بختی ہے کہ جیڑا بندہ چوڑا کو وسیلہ بناتے ہی واتی بانی دے گوڑے ودا چمدہ ہوئے جو متبید فا نہ سٹے اگر تو بانی دے گوڑے چمدے تو واتی کو چوڑا دا وسیلہ حالی دل نال نے بھی بنایا اگر احترام کرنا ہے شیدہ تا دل نوں کر وات دل نوں کر بھاوے پنج روپائیں دے وے تا تیرے احترام فرق نہ اے تا کوئی احترام نہیں جو نیاز ڈھیر دے وے تا باوہ جی تا نیاز تھوڑی ہوئے تا وات کار اج بہتے گا لیں کہ دھنیا اے بھی فکری تنزلی کیا پوری زندگی دا دار و مدار صرف روپائیں ٹکیں کیا پوری زندگی دا دار و مدار صرف پیسہ ہے پیسہ تا ایسی معمولی چیزیں جڑی تائیں کنو زیادہ کنجر لوگیں کل بھی ہے لوگ آگئیں جی میں بڑا مریدان آل محمد دا کی میں مریدیں میں کوئی آل محمد نے کاراں دیتے ہیں کارے دے تا سیکھ ہی چڑھے وڈے وہ شای تلاش کر جڑی علی اور انجھے یارہ پتریں کو نہ منے سیں تا نہ مل سیں تو مطلب خیال جو کھڑا ہوں جو میں مربے بڑا آگئی دن مربے تتائیں کنو دھیر ان لوگانے مربے تاؤنا لوگانے بھی ہیں جڑے اللہ کو اللہ ہی نہیں منے دے یاد رکھا اگر آل محمد دروازے پہ سچی نیت نہ لائیں تا ڈو چیزیں تو محروم راسیں دنیا تے ایمان نہ مل سی قیامت کو جنت نہ مل سی فکر کرو میرا عزیز اپنی فکری ترقی کر اور یہاں وجہے اس نائن دا بابا فرمین دے جسم انسان دا ایک دکان ہے پتہ نہیں کتنی بندے تک میں پہنچا سکسا ہے فرمان جو کائنات دے قیمت تو زیادہ فرمانے کئی گناہ انسان دا جسم ایک دکان ہے اور اندے تالے دنائے زبان جیوے لے تالہ کھل دے پتہ لگویں دے دکان ہے جو سونا ہے یا تام بھائے اور وقت فرمین دے انسان موت کلو تو بچی نے سکدا موت تے کو ہر ٹائم کہیں نہ کہیں ٹائم آویں نہیں تے ہیک شاہے جہنے کل تو بچ سکدیں انہیں آئیں جہنم اللہ فرمین دے جہنے کل نئے بچ سکدا ہوں کلو ڈر دیں جہنے کل بچ سکدیں اندے واسطے کوشش دیوی کریں اور میرا بھائی اگر بندہ صویرے کنولات شام تک مجلس سن دے اور اندے فکر دے ترقی نہیں ہوں دیتا ہوں کوئی فائدہ نہیں جی میں آیا یوں میں ٹور گئے اس واسطے خدا دی سب تو وڈی مہربانیے ہیں کہ پیپر گھنان تو پہلے ہوں پرچہ آؤٹ کر دیتا میرا جملہ تو کوئی نہیں سمجھا ہے یار یار کمرہ امتحان دے سمجھ دار لوگ بیٹھے ہوں جنہیں طالب علم امتحان پہ دینے اندے کوئی بندہ پرچہ آؤٹ کریں دنیا کمرہ امتحان ہے اندے مہربانی ہیں امتحان پہ دینے ہوتے کوئی قیامت یا گالہی میں قرآن لیکھتے دسیندہ کھڑے دسیندہ کھڑے بھی امتحان دیندہ پہے گئے کو جھوڑیں ڈسیس پرانے کے المہ دلیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان جہمل انسان کیامت دنیم سی تو پریشان کھڑا ہو سے میں تے کوئی آکھ ساں آدم دا پتر میں تے کوئی آکھیں نہ ہا جو شیطان کو اپنا دوست نہ بڑھا ہوئی اترہ کھلا دشمہ نے اور اے بیتے کو سمجھایا کہ وَأَنِعْبُدُونِ حَاظَ سِرَاطٌ مُسْتَقِيمِ میری عبادت کریں جو ایو سرات مستقیم ہیں سرات مستقیم بس آج دی مجلسے جو مقدمے تو بات تو کوئی تھوڑا جو سرات مستقیم دے بارے متوجہ کرے ساں میری کیا جو رجڑہ کچھ قرآن بیان کی تے وہ دے سنے تو میں ہر نماز دعا مگ دا اللہ سے یہاں ساڑی قوم کو قرآن پڑھن دا شوق عطا فرما ان کو جنگ جنریشن قرآن دے قریب تھی گئی ہے بڑڑے حلی اتھائیں کھڑے میں ایک باب ایک واقع میں کہ کلمہ عمدے نہیں ہوا کہ عمدے میں سنا کہ الہ الہ مالک یوم الدین علی انفس کی لاس میرا بھائی وات پچھا جو ونجے جو یار دین اسلام تے عمل کر وات اگو بابا دے جو ایڈی بری کیسا کو ڈانیم دی اے تے کو خات تے سپرے ہی دے نا یاد ان جنہ دین دیگا اللہ وے تے کو نماز دے واجبات یاد کیوں نہیں ہوا پچھلے بندے اگرہ تسامی میری گال سنائے میں حق پیانا جنہ کو میری گال سمجھانی پہ یہ سلوات بھیجو جنہ کو نہیں سمجھانی چپ کر میرا عزیز اگر قرآن کے جنہ قوم کو اوہے آیتاں سنے سیں جنہ دے تے کو داد مل دیئے ہوں قوم خاک ترقی کرنی قرآن سنا قوم سنے نہ سنے پیسے دے وے نہ دے وے رازق قوم نہیں رازق اللہ ہے قوم کو قرآن سنا چاہے کوئی سنے نہ سنے آتے کو قرآن سنا ماں میں وہ قرآن نہیں سنا ونا جنہ دے تو آپ کو پسند آوے کیونکہ لوگاں دا تجربہ تھی ویندے پتہ لگ ویندے بھی کیڑھی آیت تے قوم داد رہن دیئے کیڑھی آیت تے چپ کر رہن دیئے تو چپ کر رہن دیئے تا میری صحیحت کوئی اثر نہیں تو داد رہن دیئے تا تا بھی میری خوشیچ اضافہ نہیں تیرا چپ کرنا تیرا اپنا نقصان ہے داد رہن دیئے اپنا فائدہ ہے کیونکہ بلے سنت فرشتہ سجے مونڈے اللہ لیک گنسی اور اے بھی تے کو ڈسی ونیا سجے مونڈے اللہ فرشتہ باہن دے ہی اون دے مونڈے جے جن دے دلج محبت علی ہے پچھ کو سرابار دشمن علی دے مونڈے سجے مونڈے اللہ فرشتہ کیوں نہیں بہنڈا جلے اللہ آدھے جو فرشتہ ونگ سجے مونڈے اطباہ دشمن علی ہے فرشتہ آدھے جلے سجے مونڈے اللہ دی نیک کی قبول کہیں نہیں میں لکھ رہا کیا قرآن سوڑا جلے قیامت دنیوں سے انسان کھڑا اسی آکسی اللہ سنیا میرے پتریں کو میرے اتفیدیہ کر میں کو معاف کر وصاحبت ہی و اخی و فصیلت ہیلتی تووی بے من فیل عرض جمعیہ میرے پتر میرے اتفید قربان کر دیو میرے بدلے میرے جہنم دے ونگان دے بدلے میرے پتر بھیج دیو اللہ سنیاں کسی جارا پتریں کو آکھاں پتر سن دے نہیں میرے دوست جڑا کوئی زمین ہے چاہے میرا فدیہ قرار لیتا ونگے میں کو جہنم تو ازاد کیتا ونگے اللہ اکسی کلہ ہرگز نہیں وہ وقت گزر گئی اللہ اکسی انہوں وقت گزر گئی انہوں اگدہ انتظار کر جلتے کو پاگتے ہوئے سٹے سیں تیری چمڑا ادھریڑ گھنسی ایک قرآن ایک قرآن ڈیجیسٹ نہیں تدعو من عدبر و تولہ اور بھجیں تب بھاجی نہیں سکدا و جمع فاؤاؤ مالت کو کوئی فائدہ نہیں دے سکدا کلہ ازا دکت العرض و دکن ڈکا وجہ عرب و قول ملک و صفن صفہ زمین چکنا چور کر دیتی ویسی اللہ دے ملائک صفدار صفد حاضر کر دیتے ویسی اللہ فرمین دے تو کاؤں نے بڑا گردہ نے سریعہ فیٹ کرتے دنیا تے چلانا لا اوہلے تمہیں ایڈا فل پاور ہوساں ہون بھی ہاں اوہلے ہوساں فلا نسعلن المرسلین میں نبیوں کو دربارج کھڑا کے پشتاں ڈسو کیون ڈیوٹی دیتی ہیں میں سور پھکے ساں پہاڑ برباد ہوئے سن و تکون الجبال اکل اہن المنفوش پہاڑ روئی دیمانت اڑسن و تکون الجبال اکل اہن المنفوش پہاڑ اڑسن زمین برباد ہوئے سی اسمان یوم نتو سما اکتی سجل القتب زمین کو ایمیں لپیٹ اسمان کو ایمیں لپیٹ گیدا ویسی جیمیں بندہ خط دے ورکے کو لپیٹ گھندے اسمان دا چھلکا اتار گیتا ویسی سوئیزن نجوم ان قدرت ستارے ترٹتے زمین تیار ڈاسن وئیزن صوف و نشرت تیرے نام اعمال کھلتے تیرے سامنے آوے سن وئیزن جہیم و سوئرت جہنم بھڑکا دیتی ویسی وئیزن جنت و عزل فت جنت قریب کر دیتی ویسی جلے ہر کوئی ختم تھی ویسی میں اچھی آواز نہ لگ سا نمان الملک اليوم ہون دسو کین دی بادشاہی ہے یہ قرآن ہے دسو دنیا تے اپنے آپ کو بندے کو بندہ نہ سمجھانا لے دسو ہی علی الفلاتے ہی علی خیر العمل دیاں آوازاں سونتے ٹس تے مس نہ تھی وانا لے دسو یتیمہ تے شریفان دی عزت لٹانا لے یتیمہ تے مال کھانا لے بیوہ تے حق غصب کرنا لے لوگان دی زمینہ تے قبضہ کرنا لے بادشاہ تُساں ہویا مائیاں کیا توڑی اوکات ہے ہون دسو اونوے لے کوئی آواز نہ سی وات آپ اکسی للہ الواحد القحار ایک واحد قحار دی بادشاہی وات اونوے لے زندہ کرے سی اٹھے سی اٹھو بے کوئی حساب دیو جوان سامنے آر سی کیوں کی تیانی گناہ اللہ دے سامنے بندہ آگ کیڑوے سی نہ دیویا جوانی نہ کران گناہ سارا کسور ہی تے دے جوانی تائنی تی نہ جو دیویا کیوں کران اللہ نہ لڑتا کھڑا ہو سی کہنات خالق خصاہ سی اگسی ہی دے مو بند کرو یاکوب دے پدر یوسف کو سڑو یوسف ابن یعقوب کو بلاؤ انہیں سامنے کھڑاؤ انہیں کل پچھو تو دھیر سونا ہوئے یا اے دھیر خوبزورا تھا ہی وراودت غلطی ہوا فی بیتِ ان نفس ہی وغلقت اللبواب وقالت حیطلق ست دروازے بند زلیخہ کلی یوسف کلہ جلے کلی زلیخہ زلیخہ نے سر تو دوبٹا لہایا ایک پتھر تے وان چھٹے حضر یوسف پوچھا اے کیا کی تی یادیاں کو جھک دیاں میرے کو شرم ہم دیاں سامنے گناہ کرنے حضر یوسف آدے بوڑتے مر وان تو پتھر کنو ڈر دی پئیں میں اوکنو ندر رہا جڑا وحد ہوں لا شریک ہے سلوات بے جو خاننا نظارہ میرے محترم قرآن توجہ کرے سے قرآن دی طرف تا فکری ترقی ہو سی کاروبار کاروبار پتھے کی کوئی دیں کچھ گھنو تے کچھ ڈیو اگر کوئی بندہ آکھ ہے جو میں تکو مسائب زنینا تے پیسے ڈے سمجھیں دکان دا رہی کاروبار کرنے کپڑے دا کاروبار کر حلال ہے بے کاروبار کر حلال ہیں ذکرِ حسین کاروبار دا ذریعہ نہیں ہے تا نجات دی یونیورستی ہے ایتا ہدایت دا چراغ ہے اتتا ایسا جنت وجنہ ہے میرا عزیز کچھ سنبھل مخالفین کو موقع نہ لیں مخالفین تیرے ان اگلہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جنہ تیرا میرا یقین ہے جو چوڑا دے صدق اللہ رزق دیں دے تو وقت خشامت کیوں ممبرِ حسین دی قسم میں ایک عمل دسے نا سارے کو چاہے پڑھنا لیں چاہے سننا لیں اگر ہن دے اُتے یقین کر گی نا تو کہیں دے محتاج نراس ہو جنہاں گھروں ٹرے نا تے اللہ کار گی تی ہے یا مرسیکل تے یا پیدل یقین سواری تے اللہ کوئی ہگا گال چاہ کیا کر مالک جنہ دی مجلس تے ویندہ پیاں ہوتا ایڈ عظیم ہے جنہ دے صدق کائنات بڑھئی ہے ہی میں کو رزق نہ نیسے والا اوہ بانی جنہ دے کل تو پندرہ تے وی تری ہزار منگ تے گھن دیں اوہ بانی تے کل بغیر منگے نہ دے وے تا میرا دامن پکڑ گیں میرا بھائی فکری ترقی کرو اور احساس کرو کربلا دا خدا دی قسم لوگیں کربلا کو سمجھے ہی نہیں ایک کربلا تیرے بچے نہ کھیل نہیں حق و باطل دے درمیان ایسی لکیر چھکیے حسین ابن علی نے کربلا تو پہلے کربلا سمیں کربلا سمیں کربلا تو پہلے ہر حاکم دا حکم شریعت دا حصہ بنویں دا ہی گل سمجھو شیو گربلا تو پہلے ہر حاکم دا حکم ہر حاکم دی بدعملی شریعت دا حصہ بنویں دی ہے میں دلیل دینا کیا کربلا تو پہلے لوگیں بدھتے جمعے نہیں پڑھیں لیکن ایڈی حق و حقیقت دا بانی ہے حسین ابن علی حق و باطل دے درمیان ایسی لکیر چھکیے اس کے کربلا دے واقعے تو بعد وقت کوئی فاسق حاکم بدھتے جمعہ نہیں پڑھا سگیا کربلا کو سمیں کربلا ایک بہت بڑی یونیورسٹی دا نائے اور بہت بڑے اسرار و رموز پوشی دا ان کربلا کیا انصاف دا تقاضی ہی ہوئے جو کربلا کو دنیا دے چند ٹکیں دی بھیت چاہ دیتا وجہ نہیں مسائب سمجھیں تا تیری مرضی حقیقت سمجھیں تا تیری مرضی میں ایک پیغام ڈیونا چاہنا اگر کوئی رو سی تا میں رکھیں دا نہیں لیکن گل سوچیں ضرور میں تاڑے کل پچھنا جنہ حق لکھنا لکھنا پیا ہوئے وقت انہ کوئی بولنا پائے بیندے جنہی پیو نالی نہیں بلیندی چلو ہن جنہ روکی دے انہوں نے میری گلد جواب دیو پیو جو آخری وقت آکھ ہے زینب تھوڑا جیے قرآن سنا آج یہ بابا ضرور سنیں دیا تو میرا صرف پیو تھوڑا ہے تو تا میرا امام بھی ہے تیرا حکمیں میں قرآن سنیں دیا لیکن اے حاشمیاں آنکھ ہونا ہی تو حجرے تو باہر چلے ہوئے کیوں بابا حاشمی حجرے بیٹھے ہیں آخر غیر محرم افراد بھی موجود ہیں میں کوئی شرح مان دیئے میں قرآن کیوں پڑھا جیڑی ایڈی شرم کریں دیئے بزار سوچے ہی کریں جو کیوں بولی اس وجہ تو بولی ہے جو حق لکدہ پہ آئی جو کتہ آدھا بیٹھائی جو قرآن کائنی کوئی وحی نہیں کوئی جبرائیل پیغام نہیں گھنمدہ محمد عربی ایک حکومت کرنا چاہنے ہائی بنی حاشم نے ایک ڈھاؤنگ رچایا ہویا ہے کئی شای کوئی نہیں اے جلے ممبر تے اعلان کی تیز جیڑی پیونہ لوکھا بلین دیئی وقت آ دیئے ہائیں اگر کوئی شای نائی تے اینام کی ہیں بیٹھا بنے نائی اُتھے بولی ہے یا نہیں بولی کیوں بولی اگر ایڈی شریف بیٹی پزار اچھ بلین دیئے تے کو حق دی خاطر زبان حلامنا کیوں نہیں دے لادا خدا دے بندیو سمجھو ہر موڑتے ہیں فکر دا پورا سمندہ رے علید یہ دھیان دے سفر تے فکر کرے سیں ایک سمندہ رے کیا خیالیں تے کو مسائب سناتے صرف رواتے تے کو چھوٹی تا بنے بھی تُو فکری نہ ترقی نہ کر تُو بس ازاد ہے میں تیرے اُتے سوال کرے نہ کیا آلِ محمد کو بندہ صرف اُنہ دے مسائب تے روک ہی نے بس کافی ہے رونے تا قاتل بھی ہیں جیڑی پیو نال نہیں بولیں دی آخر قاتل کن پچھے زالم یا رو نہیں یا لوٹ نہیں پچھ گی دیس اور تاریخ دے وچ علامہ علی نقی صاحب لکھتن بھی کوئی مظلوم دی شہادت تُباد پوری راتی اور ہک کو جملہ مل دے علی دی دی دا خول ہی کن پچھے زی یا لوٹ نہیں یا رو نہیں آدھے لوٹیں دا ہی واستے ہیں جو میں نہ لوٹیم دا گھور لوٹوے سی دے روندہ ہی واستے ہیں جو اللہ دی بھری کائنات ایمیں کہیں دی بھین نہ لوٹیجے جو میں تُو پہیں لوٹیں دی روندہ توڑی غربات کو آن ہونے روندہ اللہ سواب حاصل کر گی دی تا میری گلدہ جواب نے اے خولی دا روندہ کو جنت گھنوے سی کیوں روندہ توڑنہ دی غربت کو ادای اس واستے جو حسین دے مشن دے قاتل ہیں اور میرا بھائی اور جیڑے بانیان حضرات میں آپ بھی بانی ہوں میں بھی مجلس مظلوم کربلا کرویندہ رہاں اور سیر ویرسہ اس نے نہیں جو میں ریاکار بنا میں لانت کریں نہ ریاکاری دے لیکن گل سمیں حبیب ابن مظاہر جیان بندہ مظلوم دے نال رہتے بھی حسرت کریں دے کہ کاش کہ میں بھی حسین دی مجلس دا بانی ہوا بہت بڑا مقامِ ازادار دا بہت بڑا مقامِ زاکرِ حسین دا بہت بڑا مقامِ بانیِ حسین دا لیکن بشارتے کے سدھے رستے تھے ہوئے اگر بانی پروٹوکول تلبی دا شکارے تا کوئی سواب نہیں اگر زاکر مولوی دنیا پرستیں تا کوئی عجر نہیں اگر ازادار نمبر لاوند چکا رہے تا کوئی عجر نہیں ازادار بانی مولوی سہبان زاکر سہبان بانی سہبان ازادار سہبان سارے دی ہت کا کوشش ہونا چاہی دی علی اور اندھے یار ہاں پتران دی رضا جوڑا اندھے رضا مطلوب ہوئے وقت کوئی رووے تا اندھے پریشانی ہی نہیں ہونی چاہی دی کوئی نہ رووے تا وقت پریشانی نہیں ہونی چاہی دی پیسے تھوڑے ملن یا ڈھیر ملن سبر شکر نال زندگی گزار ون کیا خیال ہے قیامت کو چوڑا کو مو نہیں دکھاونا وقت چوڑا کو مو دکھاونا ہی تا وقت کم از کم اپنا چہرہ اس قابل تا بنا اندھے چوڑا تیری سفارش تا حق دار بنوان بس میرا بھائی بس آخری گزارش کردھا زیادہ کیونکہ جل سے دی مجلس ہون دی یہ زیادہ لمبہ نہیں پڑھنا چاہی دا تے اگر آکھو تو تھوڑا جہا اور قرآن سنائی چاہی پچھلے بندے چپو اور نراز ہو تو میں کوئی معافی چکرہ ہے سلوات کچھ ہی پڑھو جہا قرآن سننا چاہی سلی اللہ نہیں بلکہ جن کلام خدا سنے ہوئے تو تھوڑا جہا قلام علی سنائی چاہی وہ پہلے پڑھے ہم ہور پڑھنے ہو شاہ جی کلام علی سنو اور جنہیں ممبر تے بیٹھے ہو زاکرین میرے بھرائن میں کڑھیں وصہ تے قلبی دا مظاہرہ کرنا میں کڑھیں کہیں دے میں ہر روز بدے دی جدی چمان واسطے تیاراں جنہیں حسین دی ماں کو حق تے سمجھ دے حق دی گال تو بندہ بھرا سک کے کوئی کر سک دے بھی وہ کوئی بندہ آگ سک دے اگر گال حق ہوئے تو وہ دعا کرنی چاہی دی یہ نرازگی نہیں ہونی چاہی دی لہذا میرے محترم اج تو کو کلام علی سنے نہ اور سنیا کرو شیو کلام علی تُسا اے بے پاسے ونجو لوگ خاج غلام فرید دا کلام سننن لوگ بھٹائی دا کلام سننن باب بلے شاہ دا کلام سننن میں تو کو علی دا کلام بھیا سنے نہ حکمندے حسنین دباب کو آکھا مولا میرا جسم ٹھیک ہے میرا دل بیمار ہے میرا علاج کرو جملہ سنائے جملہ سنائے تو آپ کو بہوڑو کے سمندر جلائے گیاں میرا جسم ٹھیک ہے میرا دل بیمار ہے علی اکھچ اکھ پا تیہا دن او مریض دا موالے جی کیا جڑا مرض سنے تے علاج کرے میں علی تیری مرضی جاننا تیرا علاجی جاننا سن میں تیرا علاج پیا کرے نا بندہ دے میں سننا پیاں فرمینن چند قسم دے بندین انہا نال نبا سین تا ٹھیک ہو سنوات پڑھو جے آواز نال چند قسم دے بندین چاہے جتنا امیر ہوئیں میں علی تی کو حکم پیا دینا انہا نال نبا سین تا تیرا دل ٹھیک ہو ویسی اور اوہے بندے دسنے ایک کرسی سائٹ تک کرو پہلا لا تکم ممیار جو آخرت بغیر العمل میں علی تی کو حکم دینا انہاں لوگا نال تیری دوستی نہیں ہومنی چاہی دی جیڑے عمل کریں دے نہیں امید جنت دی رکھ دن علی دا کلام ہے علی دا کلام ہے عام شائر دے کلام دے بندہ دادا نے دے چھات تو پار لگاوے دے میں انہاں دا کلام پیا سنے دا جن دے صدق اللہ کلام پیدا کی تے حک حک جملہ سنے دے فکری ترقی کرا ہے عمل نہیں کرے دے امید اور انہاں لوگا نال تیری دوستی نہیں ہومنی چاہی دی جیڑے توبہ بھی کریں دے ہیں وقت گناہ بھی کر دے اگر گناہ کرنے ہیں تو وقت توبہ کیسا ہے دی وقت توبہ کیتے ہیں تو وقت گناہ کیوں کر دے ہیں توبو اللہ توبتا نسوہا علی فرمین دے قرآن آدھے توبہ کر نہیں تو وقت پکی توبہ کر اور تری جا جملہ پتہ نہیں کتنی بندے سنسو علی فرمین دے انہاں لوگا نال تیری یاری دوستی نہیں ہومنی چاہی دی ینہا ولا ینتہی جیڑے رکین دے ہیں خود نہیں رک دے لوگاں گر رکین دے ہیں علی فرمین دے انہاں نال نہ بیٹھا کر دیکھ گمراہ کر دے سن اور جلدی نال گزرتا پیاں ورنہ ہکھ کلمہ علی دا وزاہ طلب ہے ہکھ کلمہ دے ہکھ ایک مجلس پڑھ سکتا اور انہیں نسیتیں دے ہوتے پورا عشرہ پڑی سکیں دے اور علی فرمین دے انہاں لوگاں نال تیری دوستی نہیں ہومنی یعمرو بما لا یعطی ایسے چیزیں دا حکم نے جن دی اطاعت خود نہیں کر دے اچھا وطلی فرمین دن انہاں لوگاں نال تیری دوستی نہیں ہومنی چاہی دی ویحب السالحین لا یعمل عملہم جیڑے نیک لوگاں دی تعریف تا کر دیں لیکن نیک لوگاں لا عمل نہیں کر دیں سنگھ کیا بات ہے مولا امیر المومنین دی ہزار رکات نماز حکرات اج پڑھ دیں آپ پانٹ ٹائم دیں نہیں پڑھ دیں تیری تعریف دا کیا فائدہ مولا علی جی بڑے سخیان آپ رپائی کہیں گنی لے وہ سخیان دا پیر جو سخی ہے تا برید بخیل ہوئے یا سخی ہوئے ایک اور جبلا ان اوقتیا منہ لم یشبخ ان منیا منہ لم یکنا کائنات قربان کرن بچے قربان کرن علی تری فساحت و بلاغت انہ لوگانال تری دوستی نہیں ہونی چاہی دی جنہ کو جتنا عطا کر دیتا ونے رجدے نہیں اتھا ہی پہنچتے میں اے درانا بانی مجلس دی نیاز دیتے خوشے گھننا نہ لروندہ کھڑے جتنا عطا کر دیتا ونے رجدے نہیں روک دیتا ونے تا پریشان ہونن ویبتا کہ زیادہ تا فیما بکیا جیڑا کچھ زمین جباقی ہے اندھے طلبگار ہیں جیڑا کو جو آدن سارا مائکنے ہوئے انہ کل ککھ ہی نہ ہوئے یہ علی دا کلام ہے گھر وانی تے سچا ہے اور ہیک جملہ ویسے لمبی چوڑی نسیتا ہے ہیک جملہ بیا سنے نا ویبغز المزنبین وہوہ اہدہم انہ لوگانال تری دوستی نہیں ہونی چاہی دی جیڑے گناہ گارہ کو لو نفرت کر دیں جملہ سنائے جملہ سنائے شیو جملہ سنائے جیڑے گناہ گارہ کو لو نفرت کر دیں لیکن جنا گناہ دی وجہ کنو لوگان کو لو نفرت کر دیں اوہ گناہ خود کر دیں اے علیدہ کلام قوم کو سناو اور میرا بھائی بہتنا کو جاہدہ نماز پڑی کر کہ کربلا دے میدان جلے صبح دہ صبح آشور دہ ٹائم تھے سید حقل ماری حجاج بن مسروق جیہ کا آج توں ازان نہ نہیں اج میرے سونا پتر علی اکبر ازان دے سے علی اکبر ازان دیتی یا نہیں کیا صرف ازان دیتی ہے جب آدھ نماز بھی پڑی ہے میرا تیرے اتنے سوال ہے جنہ علی اکبر دی ازان ہوئے تو کتنی بندے ہوئے بہت زیادہ ہونے ہیں علی اکبر دی ازان جی میں یاد ہے علی اکبر دی نماز ہی یاد رکھ زور دی نماز پڑی ہے حسین یا نہیں پڑی ہے صرف نہیں پڑھائی ہے ابو سمامہ سیدہوی نے آکھیں مولا دل چانے آخری نماز توڑے پیچھو جماعت نال پڑھوں حسین انج نہیں آکھا جو جنگ ہے حسین آکھے ازا ذکرت السلاة جعلق اللہ من المسلین اوکھے ٹیمج نماز یاد کیتی ہے یہ اللہ تکو نماز گزارے چھوٹاوے یہ تو پتہ چل دے اگر کوئی بندہ چاہ دے جو کربلا دا مظلوم میں کوئی دعا ڈے وے وہ بندہ نماز پڑھے چوتھا امام دے لفظ سنسے چوتھا کا فرمین دے اما ترقت نافلت اللائل ولو ولا قطب الجمل کیا عظمت پچھ سو میلی پھپھی دی جہنڈی اٹھ دی کنڈ تے ہی نماز تحجت کزانے زندان شام اچھ یہ چوتھا کا روایت کرے نن جو ترائیڈی پورے میں ڈہ دہ رہ گیاں میری پھپھی باہت نماز پر میں ہے کہ پھپھی باہت نماز کیوں پڑھ دے آدھی ہے یتیمہ ہے جو کھانا اتنا تھوڑا ہم دے میں کھانا تا یتیم بکھیں رائے ہوئے جو یتیمہ کو ڈہمہ تتری جاڈی ہیں میں کھانا کھادا کوئی نہیں میرے جس میں چتنی طاقت نہیں جو اٹھی تے نماز تو کیا سمجھتے ہیں جو زندان شام سو کھائی تاریخ دے لفظیں میں کھانا ہی غلط مسائب نہیں پڑھیا کیونکہ میں انہوں دے شفاعت دا حق رکھنا میں چاہنا میری شفاعت ہوئے مسائب پڑھنا ہی واسکتے ہیں اس مسجدے چپیل ہایا گیا یہاں علی دیاں دھیاں کو جنہ دیواراں کو دیکھوا تو یقین تھی نا بے ہونے ڈہ دن لہذا میرے محترم ازان مل دی پئیے اج ازان علی ان ولی اللہ جہاں بچنے پین صدقہ علی دی دھی دا لہذا میرے محترم میں جملہ اکسان جلے زندان اج بہیا نا تے صبح دا ٹائم ہوئے آئے اس پاس سو سایا ہوندہ آئی شام دا ٹائم ہوئے آئے اس پاس سو سایا ہوندہ آئی جہاں میلے سورج تے سر سامنے سورج آوانیا ممبر حسین دی عزت دی قسم جلے سورج سر دے برابر آوانیا تے دھپ ہوئے آئے کنوں سایا نہ ہوئے آئے حقل مارتیا کھیا اب آس تونڈا سا بچے کو کن گھنوانیا اللہ اکبر میں سمجھنا کہ زندان شام اج اتنا سخت گرمی آئی کہ چھے ماں آقا فرمے دے میں جان قربان کراؤنا لادیاں توں گرمی دے شدت دی وجہ توں جنہ دے چہرے دے رنگ تبدیل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دورہ وزان کوئی مسئلہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دورہ وزان لے بندے دے رزق کے جزافہ ہوندے شاید فرمین شایدو ان لا الہ الا اللہ شایدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شایدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حیاتی حیاتی اللہ حقا اللہ حقا اللہ حقا اللہ حقا اللہ حقا تنا مارے سید آکھے آمیں رکے سائیں زیادہ ظلم کرے سی پتہ دیے چاؤں کو آنکھ مارے سی لیکن موں تنا مارے روانہ لیوں میں لفظ دی تشریح کرنا جڑے ماتم کرن دی آدھی ہو جلے شمر تماشے مرن دا شمر دا ہاتھ وڈائی بی بی دا موں چھوٹا آئی جلے تماشا مارے آقے ملے سجے موں پھر میں عجرکم اللہ دعا منگی اللہم بحق جدتی آرنی ابی میرا اللہ تک واسطہ میری ڈاڑی زہرہ دے دکھے پاسے دا میں کو آج دی رات بیوں ملا جڑے بندے بہے گئے تو مکان شریک ہو سارے کوئی بندہ خالی نہ منجے حسین دی عوض ہی ہے جنہ واسطہ دے اللہ دعا رد نہیں کرے دا تیرے کو لو پچھ دا منگی جو حس دعا ولا پیوں ملا آئیوس یا کوئی نا ادھی رات لے ہر بی بی سم گئی نہیں سنتی تا حسین دی دھی نہیں سنتی زندان دے کونے جو ایک پتھر چاہتے زخمی با ہوتے سارتے رکھتے کربلا دو مو کرتے دیے ملا آویں تا جل دی جو دھی اوکھی سم دی پئی سبحان اللہ بڑی قبول مجلس وقت کوئی نہیں جلدی پیا کرے نا پیوں ملیوس اکھ لگی اس باپے دی آواز ہے یہ سکینہ غربت دا کٹھا ہویا پیوں ملا آنائی کافی دین پیوں دھی گلن کریں دے رہ گئیں لیکن آپ کھل لیے بابا نظر نزایا قبل سجیت مرے دیئے قبل خبے آ دیئے کن تر گئے ہو میرا زخمی بابا سبحان اللہ روانا لے اتنا اچھا رننی ہے جو بی بی آن دی آگ کھل گئی یزید ملون دا محل نا لئی نوکر کو آ دے کہیں دی بچی رون دیئے آ دے خدا برباد کریئے اوپی رون دیئے جڑی بابے دے سینے تے سم دیئے آ دے تو کیوں رون دا کھڑے آ دے میں دٹھا ہے جلے بچی رننی ہے حسین دے سر پرواز کیتی آ دے چھا تو پھٹ گئی آ دے میں باہر نکلیاں میں آ دا ونیاں دیکھا حسین کیا کریں دے آ دے میں مر ونیاں مندر نہ دیکھا جلے میں دیترہ حق نہ حسین بھیڑ کو ماریں آ دے زینب بھیڑ سکینہ کو چپ گرا میڈا ہاں لہنوڑیں کوئی تب اٹھاو سی تھی ہیں آلا آ دے جلدی کر حسین دا سر چاوہ جمتہ چپ کریں دی ہوگے چھوٹی اولاد علا جلے سر سجا دے حوالے تھے تے پیودہ سر زندانے چاہے ممپر تیز ہو دی قسم متہ تو سمجھیں جو آپ کو کھڑا دے میں کترہ پتر نصیب نامیں جے غلط پڑا دام چار سال دی بچی سوٹیاں دی ٹیکتے اٹھی آ دیے بابا مو گھڑری تھی گئی ہیں سجاد کو گال کرتے آ دیے سجاد جدہ میں وستی ہیں میڈا پیو تھکاو یا ولدائی میں پیو دے سینے تے سمویں دی سجاد کربلا سا کلوٹ پائے گئی ہے آج میں زندان ایک سمدیاں میڈے پیو دے سینے تے رکھ چاہے اور جنہ دی چھوٹی اولاد ہے جڑی سکینہ پیو نالگلہ کریں دی رہ گئی ہے شام دی نگری حل دی رہ گئی جنہ سجاد نے بابے دے سر بھیڑ دے سینے تے رکھے پہلا ہی ہو جوائن کی تے جو بی بی آن دی آگ کھول گئی ہے بی بی آن ماتم شروع کر گئی تھے آدھی آبا تا من اللہ زی کا تاوری دا آدھی بابا دھی پہ پوچھ دیئے تے جا رکھا کہیں کٹین تے گردن تے خنجر کہیں چلائیں تو چھائی ہو جوائن کی تے جو حسین کو جواب ڈے اڑا پائے گئے آدھی بابا میں کوئی گلدہ جواب ڈے من اللہ زی ایتا منی سے گھر سنی آدھی بابا بندہ ڈسا جے میں کچھ چھوٹے سامنے کی تے مکیتے ہیں یہ وین پہ کریں دیئے یا روح پرواز کر گئے من باردی ذاتی قسم ہر کوئی رون دیئے کوئی آدھیے برباد مدینہ پچھوکا سرابا سجاد تھی کیڑی حالتیں ان کر کے کہیں ولے سجدے دیں کہیں ولے کھبے بی بی زین آبا دیئے بھیڑ مار گئی ہے وین کیوں نے کریں دا آدھے کی میں وین کرانا میرے گول کفانے آئیو میرے اللہ ہکو لابز پڑھ دا ممبر دی قسم اے ہونے میں تو پہلے بندہ پڑھ دا پیا ایتھا ہی کوئی سیاد اٹھی کھڑے آنکھیں جاہا فے سائے بینا چودری سائبان سادہ آت کو آنکھو میں تھا گزر دا پیا میری چون سالان دی بھیڑ مار گئی ہر کوئی آگسی مجلس مقام میں کفان دینا کوئی آگسی میں کبر پڑھے نہ اللہ دی قسم سجاد شامت وڈا غریبا بدھے وے ہتھاتے بھیڑ دا میان چھئی وڈا آدھا و جائی دس و مسافرالہ کبرستان کے رہا جلے کھٹی کھٹائی کبر ملیے دو ہاتھ زہر تھین آدھے میڈی امانت میں کونے آدھے تو کونے آدھے میں اکبر آر سید میت نے دائے رو رو دیو کو جادہ ہیوی تکی ہوئی شا اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ علاہ مجھے